دوستو سواگت ہیں آپ کا ایک پار فٹ سے جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی کے دشک میں ٹاپ ٹین فلموں میں جو فلم میں نمبر ون پر رہی تھی ایسی ہی پانچ فلموں کے بارے میں ہم جانیں گے تو آپ بنے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے سال انیس سو اسی سے لے کر انیس سو چوراسی تک کی فلموں کے بارے میں بتا دیا تھا تو اس سے آگے ہم سٹارٹ کریں گے سال انیس سو پچھاسی سے انیس سو نواسی تک کی فلموں کے بارے میں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے فلم کے بارے میں تو سال انیس سو پچھاسی میں پچیس جولائی کو فلم آئی تھی رام تیری گنگا میلی یہ فلم تو ہم سب کو یادی ہوگی یہ فلم بے حد ہی چرجہ میں رہی تھی اور اس فلم میں مندہ کنی اور راجیو کپور صاحب نے جو کردار نبھایا تھا وہ بڑا لا جواب تھا اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج کپور صاحب نے اور ماتر دو کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی تھی فلم رام تیری گنگا میلی اور دس کروڑ روپے کمائے تھے اس فلم نے انڈیا میں اور پورے ورلڈ میں اس فلم نے تہرہ کروڑ روپے کمائے کر اتحاص رچا تھا اور یہ ایک ڈراما، میوزیکل، رومینسی بھرپور فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سے نمبر ون پر تھی اس کے بعد آئی فلم کرما جہاں دوستو آٹھ اگرست 1986 میں آئی تھی یہ فلم اور دلیب کمار صاحب، آنیل کپور صاحب جہکی شروف صاحب اور شری دیوی اور نصر الدین شاہ صاحب بڑے ہی اچھے کرداروں میں نظر آئے تھے اس فلم میں اور سبھی نے اپنی ایکٹنگ سے اپنی دمدار ڈائلوگ سے سبھی کا دل جیت لیا تھا سبحاس گھائی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم کو اور ماتر تین کروڑ ڈوپے کے بجٹ میں بنایا گیا تھا فلم کرما کو اور اس فلم نے انڈیا میں سات کروڑ ڈوپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورڈ میں اس فلم نے چودہ کروڑ ڈوپے کمائی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن، ایڈوینچر، کومیڈی فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور یہ سال 1986 کی ٹاپ ٹین فلموں میں سب سے نمبر ون پر رہی تھی اس کے بعد آئی دھرمیندر صاحب کی حکومت جہاں دوستو حکومت دھرمیندر صاحب جب تک یہ فلموں میں ایکٹیو رہے ان کی آواز میں دم تھا ان کی فلموں میں دم تھا جب تک یہ فلموں میں ایکٹیو رہے بے حد ہی دمدار انہوں نے کردار نبائے ہر فلم میں اور ان کی پتہ نہیں کتنی فلمیں ایسی ہیں جو لوگ آج بھی دیکھتے ہیں جہاں دوستو ان کی بے حدی شاندار فلمیں آیا کرتی تھی اس ٹائم اسی کے دشک میں ستر کے دشک میں اور نبی کے دشک میں بہتی شاندار کردار نے بھایا انہوں نے ہر فلموں میں اور یہ فلم حکومت جو تھی ستائیس مارچ 1987 کو آئی تھی اور اس فلم میں دھرمیندر صاحب راتی اگنی ہوتری اور پریم چوپڑا صاحب مکھے کرداروں میں نظر آئی تھی اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھی انیل شرما اور ماتر دو کروڑ ڈوپے کے بجٹ میں بنی تھی فلم حکومت اور اس فلم نے انڈیا میں ساڑھے پانچ کروڑ ڈوپے کمائے تھے اور پورے ورلڈ میں گیارہ کروڑ ڈوپے اور یہ ایک ایکشن ڈراما فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور یہ سال 1987 کی ٹاپ ٹین فلموں میں نمبر ون پر رہی تھی اس کے بعد آئی فلم تیزہ جہاں دوستو آنیل کپور صاحب اور مادوری دکشت کی جو اس میں ایکٹنگ تھی وہ بڑی لا جواب تھی اور اس فلم کے گانے بھی بڑے سپر ہٹ تھے اور یہ فلم درشکو کو بہت پسند آتی تھی اور اب بھی آتی ہے اور ڈیریکٹر تھے اس فلم کے اینچندرہ اور مادر تین کروڑ ڈوپے کے بجٹ میں بنی تھی فلم تیزہاب اور اس فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ ڈوپے کمائے تھے اور پورے ورلڈ میں سولہ کروڑ ڈوپے کما کر باکس آفیس پر اس فلم نے اتحاس رج دیا تھا اور یہ ایک ایک ایکشن ڈراما میوسیکل فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی اور سال 1988 کی ٹاپ ٹین فلموں میں یہ فلم نمبر ون پر رہی تھی اس کے بعد آئے سلمان خان صاحب کی میں نے پیار کیا 29 دسمبر 1989 کو آئی تھی اس فلم میں نے پیار کیا یہ فلم بہتی چرچہ میں رہی تھی سلمان خان کے کریئر کی یہ سب سے بڑی فلم ہوئی تھی سب سے پہلی فلم اور اسی فلم سے چھا گئے تھی سلمان خان اور بھاگی شری بھی نظر آئی تھی سلمان خان کے ساتھ اس فلم میں اور اس فلم کے ڈیریکٹر تھے سورج بھٹ جاتیا ماتر دھائی کروڑ ڈوپے کا بجٹ تھا اس فلم کا اور انڈیا میں چودہ کروڑ ڈوپے کی کمائی کی تھی اس فلم نے اور پورے ورلڈ میں کمائی تھی 28 کروڑ ڈوپے اور اس فلم نے 28 کروڑ ڈوپے کمائی کر باکس آفیس پر اتحاص رس دیا تھا اور یہ اسی کے دشک کی جتنی بھی فلم میں آئی 1980 سے لے کر 1989 تک جتنی بھی فلم میں آئی یہ سب سے بڑی فلم بنی تھی اس ٹائم 80 کے دشک کی اور یہ ایک all time blockbuster ثابت ہوئی تھی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ ہمیں کمینڈ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ان پانچوں فلموں میں آپ کو سب سے زیادہ کونسی فلم پسند ہے میں پھر ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ Thank you